اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید آپ سال لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ہوں فواد احمد آپ کا بھائی آج موجود ہے سرگودہ کے گاؤں میں اور یہاں پہ جناب بڑے خاص مقصد سے آیا گیا ہے ایک تو آپ کو یہاں پہ پاکستان کا جو ہے ایک ویلیج کلچر دکھائیں گے یہ ایک بہت بیک ورڈ جو ہیں گاؤں ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ بہت سی وہ فسیلٹیز جو ہیں اویلیبل ہے جیسے کہ سولر آج شہروں میں جو ہے اب آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ پچھلے دس سال سے لگے ہوئے ہیں تو آئیں اس گاؤں کو ایکسپلور کرتے ہیں پھر شام کو جائیں گے یہاں پیچھے فسلوں میں اور جنگلوں میں اور کچھ جو ہے شکار ڈھوننے ہی کوش کریں گے پھر رات کو کچھ بار بی کیو کا بھی پلان ہے سو اس گوئنگ ٹو بی ای ونڈر فول ڈے اور چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنا سفر جو ہے کانٹینیو کرتے ہیں ککر ٹالی بیری نمہ پپل ٹو تے بھوڑنی پھولے وٹا بننے نیر دا کنڈا آج تک پند دے موڑنی پھولے ایک گنیا دی رو نی پھولی لسیاں دے او کولنی پھولے سنگنے دودھ دی کھیڑنی پھولی گردے مٹھے چولنی پھولے آپ یہاں کہتا جناب کلچری کمال ہے سرگودہ کے پندو تو آپ کو نیچرل فیل آئے گی یہ جو گوہوں کی فیل ہے یہ اب بہت سے پاکستان کے پنجاب کے گوہوں میں جہنا نہیں آتی جیسے اسلام صاحب دبائی کے اندر ان کی مولی ہو رہا ہوتا ہے اور آپ دیسی بن کے ایسے گھر میں بیٹھ کے جو ہے والکٹ آندینے پہ چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں اکھیدو پھیند سٹھا ہے نا میرے آل ایڈا پاڑا لیا ہو ایڈا چبلہ جائے دکھتے رکھی دیوں دی ایڈا نہیں باڑا رہی ہے ہون میں آئی دا رکھنا لیا ہو یارے تو کھاڑ بڑا لیا ہے کھاڑ لیا یار کھاڑ لیا ہے پھر آ جائے لیا جی یہ تو جناب میرا خیال تھا ہے بچے ڈریں گے لیکن یہاں جو ایڈا ڈنگر ڈر رہے ہیں اون جیتے مج جگہ کوئی نہیں سی آندھی پہ ایڈا کیا کھل کھل پائی ہے کوئی شاید کوئی مج لگے لگے لیا جی یہ نظارہ اصلا صاحب یہ ایڈاو حویلی کہندی ہو تو اسی یہ کی کہندی ہو ایڈا پینڈش ایڈا ناک یہ ایس خاص جگہ تھا ایس ایڈ ڈیرہ ہے اچھا جی ایڈ ڈیرے تھے تاڑکول ماشاءاللہ مج جا رہے ہیں ہاں ہاں گائے بھی ہیں گائے بھی ہیں گائے تھوڑی ہیں گارڈنے کیونکہ تھوڑا شرماری زیادہ پینڈی ہے ٹھوڑا زیادہ ہو جنڈی ہے تے چوچے چوچے نہ کھینے نال ہاں 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 تے نال ہے بکی ہاں یہاں سامنے والے کمرے جو ہیں بالکل ڈیرے کے ساتھ یہ بنائے گی ہیں جی ہکا شکا پینے کے لئے اوپن ائر ریفریشمنٹ لو جی اسرم بھائی پیلا تھا یہ امرود کا باغ ہے میں سنا سرودہ میں صرف کننوں کے باغ ہوتے ہیں امرود کا باغ کہاں سے یہ ایکچھلی نا یہ صرف ہمارے اپنے لئے کھانے کے لئے ہمیں ارگینک فروٹ ہیں یہ ارگینک فروٹ ہیں تو یہ ہمیں صرف اپنے لئے رکھا ہے امرود کا درخت تو تھوڑے اونچے نہیں ہو جاتے یہ پھیلا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے اگر میں اس کو ٹرمیں کرنا شروع کر دوں گا یہ اوپر جانے لگ جائے گا اور اگر اوپر سے ٹرمیں کروں گا پھر فروٹنگ زیادہ ہو جائے گا لیکن چونکہ ہمارا پرپوس ہے نیچرل تو اس لئے ہم اس کو پھیلا کرنے دیتے ہیں نیچرل تو آپ نے یہاں بھنڈیا وغیرہ بھی لگائی تھی سبزیاں وغیرہ وہ اندر ہیں یا ادھر ہی لگی ہیں سے درخت ہو گئی ہیں ا desarroll ... اس طرح یہ درم Lilítان سے جو ؟ جانگی ترین کا فاؤں نہیں ہے وہاں سے تم's درختxe درمیا جائے پھرپوس ہے کہ کچھ منا بچاری سے چیز چاہائے فکر پھرنت لگے stattدہًا پیسٹیز تمہیں پیسٹیز تمہیںρί Page اس لئے امرود میں دار ہے یہ ہے کہ ابھی یہ پورا پکا نہیں ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زبردست ہے یہ ایک ہے بلکل ایوی تیار ہیں چونچسا کا پودا ہے انہوں نے وہاں سے ملتان سے مگایا تھا چانگیٹرین فال سے اس نے پہلی دفعہ پھل اٹھایا ہے یہ کھڑا ہوا ہے یہ تقریباً تین سال کا ہے تین ساڑھے تین سال کا نیکس سیزن سے یہ فروٹنگ پہا جائے گا اس کو بھی پاسپکتہ ہے یہ دیکھا ہے یہ پھر براون ہو جائے گا اس کو آپ کھائیں صحیح ہے یہ دنلم کا دانا ہے صحیح ہے نا صحیح ہے نا صحیح ہے صحیح ہے ٹریکٹر کا ٹوچین مقابلہ ہونے لگا ہے ایک جو پہلا ٹریکٹر ہے وہ ہے فورڈ چھہ سٹھ دس یہ انیس سو ترانوے موڈل ہے انگلینڈ سے امپورٹ کیا ہوا ہے جینین کنڈیشن میں تو یہ پہلا ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرے ٹریکٹر ہیں وہ چھ سو چالیس ہے فیٹ چھ سو چالیس تین موڈل ہیں تینوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروائیں گے اور چوتھا تو اپکورس چھ سو اسی ہے وہ چھوٹا ٹریکٹر ہے تو اگلا ہو سکتا ہے پلان یہ ہے کہ چھ سو چالیس اور چھ سو اسی کو اکٹھا کر کے تو اس کو فورڈ کے مقابلے میں لائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا بنت ہے تو جناب ہوا یہ کہ میں تو آیا اسلم صاحب کو آج ملنے کرنے تھے ہم نے تیتر بٹے آشکار لیکن یہاں ہونے لگا ہے جی ٹریکٹروں کا مقابلہ اور جیسے کہ اسلم بھائی نے بتایا ہے دو تین چار کے دورے ٹریکٹر یہ تو مجھے تو نمبر بھی یاد نہیں رہتے ان کے لیکن مقابلے کے لیے جو ہے نا گاؤں کھٹا ہو گیا پیچھے لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں موڈ سائکلوں میں پورا وہ زوم کر کے دکھا ہو جی وہ پیچھے ٹریکٹر آ رہے ہیں پہلا ٹریکٹر چار سو اسی آ رہے ہیں وہ تو پیچھے فورڈ چار دس آ رہے ہیں بلو کلے رچے وہ پیچھے فیٹ چھے سو چار دس آ رہے ہیں وہ بڑا اچھا موڈل ٹریکٹر ہے بڑا تغیرہ ٹریکٹر ہے ہمارہ ٹریکٹر ہے موسیقی 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 ہون ہوئے جنے یہ بقابلیں سڑکتے ایک واری تو یسرب کھچ گیا لیکن دجی آری ملک صاحب نے او کھچیا جنے ٹریکٹر کے لیگے نے یسرب نے تروندے دجے پینڈ کڑیا پھر ملک صاحب نے غصہ پورا تھلے دا تے اکھاں جڑیاں نینہ ویخدیاں ہی رہی ہیں کہ ہون کتھے جا کے یسرب چھال مارے گا اپنے ٹریکٹر کے لیگے انہیں چھڑیاں ہی نہیں پچھلے نے بریک لائی وہاں پھر بھی لگا تاہ چلی جا رہے ہیں اور تو پھر زیادہ روڑا بھنا ہے اوورال جونر ٹریکٹر کے لیگے سجادے دے رہاں لابی اے منڈا جت گا تے کے لیگے دے دوپارہ بھگے دے یار توں گے اور تو جی جی دی گیا تو بریک لائی وہاں میں کھلا چھتیا اور میں کیا کوئی فروق رانددی وہاں کہ کوئی نہیں اے فروق میں بھوڑ دار رکھتا پھر زیادہ پھر پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ دیں ٹھٹر جناب دون چھٹے ہو کس نے کیونے بڑی چاست ہے آئے لاور میں لزارا لاور پر نوڑا موسیقی موسیقی موسیقی